ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آئی نوکس وینڈ اینرڈی لیمیٹڈ کے لیے سٹارٹنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی ملتی رہیں گے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹویڈ اکاؤنٹ اگر آپ کو اپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کو مل جائے گا دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آئی نوکس وینڈ اینرڈی کے شیئر پرائز کے بارے میں دیکھئے لاسٹ ٹرینڈنگ سیشن میں 134.95 پہ اپن ہونے کے بعد 139.8 سیٹو کا ہائی اور 134.55 کا لو 1.5 ملین یعنی 15,37,557 ٹوٹل وولم مارکٹ کپ اس کمپنی کے 3078 کرو روپے ہیں 34.65 کا اس کا 52 ویک لو ہے اور 142.70 کا اس کا 52 ویک ہائی ہے دوستو ایک لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ انٹی پی سی جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاور سیکٹر کی بہت بڑی کمپنی انٹی پی سی کی طرف سے 150 میگا وارٹ کے وینڈ پاور پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آئینوکس وینڈ کو آرڈر دیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں دیکھا جا تو دوسرا سب سے بڑا پی ایسیو کا پی ایسیو انٹی پی سی کی طرف سے ریپیٹڈ پروجیکٹ اس کو سمپا گیا ہے وینڈ اینرڈی سرویس پروائیڈر آئینوکس وینڈ has backed an order of 5 150 میگا وارڈ وینڈ پاور پروجیکٹ from NTPC Renewable Energy Limited آپ کو پتا ہے NTPC Renewable Energy Limited ایک NTPC کی ایک subsidiary ہے جو کی آنے والے ٹائم میں stock exchange کے اوپر list بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ جو پروجیکٹ ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹرڈ کی basis پہ کام کرے گا execute کیا جائے گا اور یہ دیاپار سائٹ جو کی کچھ ڈسٹرک ہے ایک گجرات کے اندر وہاں پہ situated ہے اور اس scheduled ہے اپریل دوہزار تیجھ سے commission کیا جائے گا right تو دوستو as part of this order اس order کا part اگر ہم دیکھیں تو company جو ہے یہاں پہ یعنی IDOX wind جو ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو supply کرے گا اور install کرے گا DF113 slash 92 2.0 مегا وارٹ capacity wind turbine generators کو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بڑا سیمپل ہے 113 slash 92 کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ ایسے لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے 113 میٹرز کے rotor ڈیا میٹرز ہوں گے اور 92 میٹر hub height ہوں گے common infrastructure facilities جیسے کی 220 kilovolt pulling substation at dia جیسے لکھے گا right تو دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو inox wind energy limited کے stock price میں ہمیں آگ لگی ہوئی دکھائی دی تھی کیونکہ یہ خبر اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے inox wind energy limited کے لئے تو اس طریقے سے inox جو ہے comprehensive operation and maintenance service provide for lifetime of this project اور یہ multi gigawatt onm fleet کے اندر ایک additional profitability کو grow کرنے میں مدد کرے گا تو دوستو یہاں company کی طرف سے inox کی طرف سے بتا گیا ہے they are very very excited for this project ایک prestigious project ntpc سے ملا ہے اور یہ repeated order ہے ntpc سے کوئی company repeated order تبھی دیتی ہے جب اس کو first order ہوتا ہے اس کے لیے 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 gujarat کچھ سال پہلے خیر یہ پرانی باتیں آپ کو بتا ہی ہوگی نہیں پتا تو اتنی زیادہ ریلیمنٹ نہیں ہیں پہ یہاں پہ دوستو آپ کو بتانا جاؤں ہوں گا iNOX کی طرف سے بتایا گیا they look forward to being a long term and trusted supplier for ntpc and be partners in ntpc vision for achieving its ambitious renewable energy target it will also happen to be the largest order of order by PSU in recent times بیش آپ کو پتائی بھارت انڈیا کا جو ترگیت ہے 2030 تک 500 میگا وارٹ کے renewable energy کا target ہے اس target کو پورا کرنے کے لیے صرف solar ہی کافی نہیں ہے اس میں mix of energies کی ضرورت ہے wind hydro solar you know different different تو دوستو iNOX wind کو لے کر کے latest اگر آپ کو اچھ لگی ہو like share جروز کریے گا اور اپنا خیال لگی take care